29 مارچ کو ندبائی ویدان سوا شیطر کے گاؤں تیرہ میں اگنی کانڈ ہوا جس میں بچو سنگھ جاتو کی بیٹی کی شادی کا پورا سامان اور پیسے جل کر راک ہو گئے اس سامنے ندبائی ویدائی جوگندر سنگھ آوانہ پریوار کو ڈانڈاس بدانے آئے تو پریوار کی استطیق کو دیکھتے ہوئے بیٹی کی پوری شادی کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری لے لی اس سادی میں چاروں طرف ویدائی جوگندر آوانہ کے کام کی سرانہ ہو رہی تھی ایک دلت پریوار کے ساتھ مدد کا ہاتھ بڑھانے آگے آئے ندبائی ویدائی جوگندر سنگھ آوانہ نے اگنی کانڈ میں جلے سامان سے بہتر سامان خرید کر بیٹی کی شادی میں دیا ہے بیٹی کو کنیادان میں ایک موٹسائیکل بھی اپہار سروپ دی گئی ہے گریب پریوار پر ٹوٹے دکھوں کے پہاڑ میں یوگندر سنگھ آوانہ نے راجنیتی سے الگ ہٹ کر ایک پریوار کے ناتے اپنی اہم بھومی کا ادا کی پریوار بھی ویدائی کا بار بار آبھار ویکت کرتا نظر آیا میں نے یہ محسوس کیا میں اپنے پریوار میں بیٹھ کے اور خود سویم کی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں اور یہ ذمہ داری میں پچھلے دنوں آ کے لے کے گیا تھا مجھے یاد ہے آج بھی 29 مارچ کی وہ گھٹنا جب یہاں کس دھر میں آگ لگی تھی اور جو پرستیتیاں یہاں تھیں تو اس کے بعد میں پریوار کے لوگ جس طرح سے پریشان تھے یہ میرا فرض تھا اس فرض کو آج میں پورا کرنے آئے ہوں اور کسی کے تحت آ جہاں اپنے پریوار مردبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک بیدائیگ نے پوری سادھی کے کرچیاں اٹھایا کہ اشور نے کچھ مجھے اس طرح کا بنایا ہے کہ جو میں کچھ کر سکتا ہوں اپنے پریجنوں کے لیے یہ سب پریوار کے لوگ ہیں میرے ووٹر ہیں مرداتا ہیں میری نزانسوا کے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے اس لائے کشور نے بنایا اور میں آج اس کام پر ہوں گا کریں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے